السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ فضلات خیر وافیت سے ہوں گے دوستو ملک میں جیشی ریرام کے نعرے کو لے کر حجومی تشدد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تازہ معاملہ ممبئی کے کاندی والی کا ہے جہاں ایک نوجوان کی چار شر پسندوں نے جیشی ریرام کا نعرہ لگانے سے انکار کرنے پر پٹائی کر دی ممبئی پولیس نے اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرتے ہوئے چاروں منظمین کو گریفتار کر لیا ہے متاثرہ شخص کا نام صدھارت انگورے ہے دوستو ممبئی کاندی والی اشٹ کے گوکل نگر میں جیشی ریرام کہنے سے انکار کرنے پر ایک چوتیس سالہ شخص پر حملہ کرنے کا چوکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے قرار پولیس نے چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایک کو گریفتار کر لیا ہے متاثرہ کا نام صدھارت انگورے ہے قرار پولیس کے مطابق جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس کے مطابق صدھارت منگل کی راہ ساڑھے گیارہ بجے کام سے گھر واپس آ رہا تھا جب وہ اپنے چھوٹے بھائی سے فون پر بات کر رہا تھا اس دوران کاندی والی اشٹ کے گوکل نگر کے قریب چار لوگوں نے اسے قرار کی طرف جاتے ہوئے روک لیا جب صدھارت نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں روک رہے ہوں تو ایک ملزم اس کے پاس آیا اور اس سے جیشری رام کہنے کو کہا ان میں سے ایک ملزم نے جیشری رام کا نعرہ لگانا شروع کیا اور صدھارت کو اسے دورانے پر مجبور کیا ایف آئی آر کے مطابق صدھارت نے اس دوران کہا کہ وہ تھکا ہوا ہے اور گھر جانا چاہتا ہے اس کے بعد ملزم نے صدھارت کے ساتھ گلی گلوچ کی اور اس کی پٹائی کی متاثرہ شخص کے بھائی وشنو انگورے نے دیکھا اور مداخلت کی اس کے بعد وشنو زخمی صدھارت کو کاندیوالی ویشٹ میں اسپتال لے گیا صدھارت کو بابا صاحب ام میٹ کر اسپتال میں علاج کے لیے داخل کرا گیا ایک دن کے علاج کے بعد یعنی منگل کو صدھارت نے قرار پولیس کے پاس جا کر چاروں شر پسندوں کے خلاف مقدمہ درج کر آیا صدھارت انگورے کی شکاعت کے مطابق پولیس نے چاروں ملزمان کے خلاف تازیرات ہند کی دفعہ تین سو تئیس، تین سو اکتالیس، پان سو چار، پان سو چھے اور چوتیس کے تحت مقدمہ درج کیا ہے ملزمان کی شناخت سورج تیواری، ارون پانڈے، پنڈت اور راجر رکشہ والے کے طور پر کی گئی ہیں اور قرار پولیس اس معاملے میں مزید تفتیش کر رہی ہیں دوستو اس سے پہلے بھی کئی سارے حجومی تشدد کے واقعات ہو چکے ہیں اس سے پہلے تلنگانہ کے ظلہ میدک میں ایک مسلم شخص کو لوگوں کے گروب نے جیشیر رام کا نعرہ لگاتے ہوئے حملہ کیا اور مارا پیٹا تھا سن دوہزارکیس میں مغربی بنگال کے بگلی زلے کے جنسورہ میں ایک مسجد کے امام کے جیشیر رام نہ بولنے کی وجہ سے مار پیٹ کا معاملہ سامنے آتا سن دوہزارکیس میں ہی مغربی بنگال کے ندیہ زلے کے شانتیپور تھانہ علاقے میں جیشیر رام کا نعرہ لگانے سے انکار کرنے پر ایک بچے کی بری طرح سے پٹائی کر دی گئی تھی اور بچے کے جسم پر گرم پانی ڈال دیا گیا تھا جارکھنڈ کے سرائی کیلہ میں سترہ جون کو تبریز انساری پر حجوم نے اس وقت حملہ کیا تھا جب وہ اپنے رشتہ دار کے یہاں سے گھر لوٹ رہا تھا چوری کے شبے میں حجوم نے تبریز انساری کو کھمبے سے بان دیا تھا اور اس کی خوب پٹائی کی تھی زخموں کی تاب نہ لاکر تبریز کی موت ہو گئی تھی دوستو یہ ایسے واقعات کب تک ہوتے رہیں گے ہمارا ملک پیارا محبت کا ملک ہے یہاں سبی طرح کے مذہب کے لوگ آپس میں ملچل کر رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو نفرت کا بیج بو رہے ہیں اور جنگہ جنگہ یہ واقعات کر رہے ہیں لیکن ایسے میں پولیس کے اوپر بھی جو ہے ملی اٹھائی جاتی ہے کہ پولیس انہیں جو ہے سخت سے سخت سزا نہیں دے رہی ہے ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ کو سخت سے سخت جو ہے سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کر سکے